قریبین پریمیر لیگ میں محمد اسنائی کی شانتار بولنگ دیکھنے کو ملی گیا محمد اسنائی نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت زبردست قسم کے اوپر دیوے سٹار ہے آج انہوں نے کرسکیل کو بھل گیا اور کیا زبردست قسم کے بولنگ کا مزارہ کیا ویسی ہائی سکورنگ میٹ میں کافی زیادہ رنز بھی انہوں نے کنسیڈ کیے مگر دو بہت بڑی وکٹم بھی محمد اسنائی نے دی جن کی وجہ سے میٹ ان کی ٹیم جیت گئی ریکویسٹ کے چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دیکھو بھئی آپ کے جائے گا کچھ نہیں اور ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو سبسکرائب کر دینا ساتھ گھنٹی علامت کو ضرور کلک کرنا ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو آپ کی مرضی ہے لائک کر دو محمد اسنائی کے جتنے بھی چانے بارے گا جو چاہتے ہیں کہ سردنگا کے خلاف محمد اسنائی کو پاکستانی سکارٹ کا حصہ بنانا چاہیے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں جو نہیں بھی چاہتے یار میرا اس میں کیا گزور ہے چھوڑ دو بس لائک کر دینا جی تو بھئی اس میچ کی تفصیل کے گرم بات کرتے گئے تو یہ میں ٹرمباغو نائٹ رائیڈرز وسط جمیقہ درواز کے درمیان کلہ کیا یہ میچ ٹرمباغو نائٹ رائیڈرز اکتالیس رن سے جیتنے میں کامیاب ہوئی ٹرمباغو نائٹ رائیڈرز جو کہ شارو خان کی ٹیم ہے دو سو سٹر سٹر رنز برانے میں کامیاب ہوئی اور صرف دو کھراری ان کے آؤٹ ہوئے ہیں لینڈل سیمنز کی بات کرتے گیا تو انہوں نے بیالیس گنو پر چیاسی رنز سکور کیا آٹھ چوکے لگانے میں کامیاب ہوئے پانچ چکے لگائے انہوں نے نرائن کی بات کرتے گیا تو اٹھارے گنو پر بیس رنز بنایا تین چوکے لگانے میں کامیاب ہوئے انڈلو نارٹ آؤٹ رہ گئے پچاس کے دو پر چھانوے رنز بنایا چھ چوکے لگائے آٹھ چکے لگائے پولارڈ کی بات کرتے ہیں تو سترہ گنو پر پینٹالیس رنز بنایا ایک پولارڈ نے تین چکے اور چار چوکے لگانے میں کامیاب ہوئے جب بیٹنگ سٹارٹویٹ زمیقہ کی تو کرسکیل نے شروع سے کیپیٹائی کرنا شروع کر دی لیکن محمد اسنین نے جب ان کو آؤٹ کیا تو گران میں کیا سوردست قسم کی حالت ہوئے مطلب یہ کہ سارا گران بلکل ہران و پریشان ہو گیا کیونکہ کرسکیل اس وقت کافی زیادہ لے میں دکھائی دے رہے تھے مطلب کہ چھکے چوکے مار رہ گئے تھے چوبیس گن پر انتالیس رنز بنا چکے تھے کرسکیل بلکہ سوری تائیس گن پر انتالیس رنز بنا چکے تھے دو چھکے لگا چکے تھے پانچ چوکے لگا چکے تھے ان کو محمد اسنین نے جنگی آؤٹ کیا تو گران میں بلکل اس انسان ہو گیا مطلب کہ لوگوں کے آوازیں بند ہو گئی اور کرسکیل آؤٹ ہو کر چلے گئے چوبیس گن پر انتالیس رنز بنا چکے تھے کرسکیل نے پانچ چوکے لگا دو چکے لگن میں کامیابہ ان کو محمد اسنین نے پولٹ کیا کلین فلپس کی بات کرتے کہ ہیں جو کہ نویزی لینڈ سے تعلق رکھتے کہ ہیں انہوں نے پتیس گن پر پاسٹرنز سکھ ہو گیا سات چوکے لگا چار چکے لگن میں کامیابہ والٹن ان کو بھی اسنین نے آؤٹ کیا جو کہ بہت زبردست قسم کے اسنینڈیز کے بیٹسمن ہیں ان کو بھی اسنین نے آؤٹ کیا کیچ رامتین کے ہاتھوں میں گیا وہ زیرو چوکہ لگانے میں کامیابہ وہ ایک چھکہ لگانے میں کامیابہ تین کندوں پر چھے رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے اگر ہم پاکستانی سپیڈ سٹار محمد اسنینڈ کی بولنگ کی بات کرتے گیا تو بھئیہ محمد اسنینڈ نے چار آور رکھ رہا ہے ایک کامر رنز دی ہے دیکھو بھئیہ نمبرز پہ نہیں جانا کافی زیادہ رنز رنز نے ویسے دی ہے دو وکٹس بھی حاصل کی دو مین وکٹیں ایک کرسکیل کی وکٹ جو کہ بہت زبردست قسم کی پیٹنگ کا مظہرہ کر رکھے تھے جبکہ دوسرے والٹنگ جو بہت زبردست قسم کے کھلاڑی تصور کیے جاتے گیا اب آپ لوگ میرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیا اسنینڈ کو پاکستانی سکارٹ کا حصہ بنانا چاہیے سری لنکا کے خلاف شاہفر نہیں کومنٹ میں بتائیے گا اس بولنگ کے حوالے سے آپ کوئی کومنٹ کر سکتے ہیں تو بس بھی آپ مجھے دیجئے جہیں پر اجازت میں ملتا ہوں آپ سے کسی ناکھ سچی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک بھائی کو انسٹرگرام پہ فالو لنکھ کیا تو آپ کی مرضی ہے یار انسٹرگرام پہ جاؤ فالو کرو ایڈ تریٹھ حفظ سکلانسا کی یوزرنیم ہے پاکستان زندہ بات